نمستے سبی کو آج ہم بنائیں گے لیسیو اور کیری کی بہتی سوادشت سبجی اسے بنانے کے لیے لیے ہم نے لیسوے لیسوی ہمارے تاجہ ہے ہم نے انہیں ڈنٹل سہیت لیا ہے اور ان کے ڈنٹل ہم اوبالنے کے بعد نکالیں گے ان کو اچھے سے دھو کر ہم اوبالیں گے یہ دیکھیں ہم نے کیری بھی لی ہے کیری ان میں بہت زیادہ نہیں ڈلتی زیادہ ڈننے پر یہ کھٹے ہو جاتے ہیں اس لئے ہم کیری بہت ہی کم ڈالیں گے لیسو کو ہم اچھے سے دھو کر اوبالیں گے یہ دیکھیں ہم نے اوبالنے کے لیے پانی لے لیا ہے اور اسے چولے پر رکھ دیا ہے اور اب ہم لیسوے کو اوبالیں گے یہ دیکھیں ہم ہمارے لے سے اوبال چکے ہیں اب ہم انہیں چولے سے نیچے نکال اتار لیں گے اور پھر انہیں جرکی سائتہ سے ہم پانی سے باہر نکال لیں گے اور انہیں کچھ ٹنڈا کرنے کے بعد ہم ہم اس کے ڈنٹل نکال لیں گے ان کے ڈنڈل اوبالنے کے بعد بہت ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں اور لیسو کو ہمیں اچھے سے اوبالنا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا ہے یہ دیکھیں ہم نے سب ہی لیسو کے ڈنٹل نکال لیے ہیں اور یہ کیری بھی ہم نے کاٹ لی ہے ہم نے لگ بگ ڈیڑھ کلو لیسو کے لیے لی ہے آدھا کلو کیری اور اب بنائیں گے ہم اس کے لیے مسالہ مسالے میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے مسالے آپ اپنے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں اب ڈالیں گے ہم اس میں لال مرچ پاودر حلدی پاودر سوپ دھنیا پاودر اور اب ہم مسالے کو بھیگنے کے لیے رکھیں گے اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا پانی اور یہ لیا ہے ہم نے تیل تیل ہم نے اچھے سے پکا لیا ہے یہ سرسو کا تیل ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ لے سو کی سبجی سرسو کے تیل میں بہت اچھی بنتی ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں ہماری مسالے جو ہم نے بھی گوکے رکھے تھے اور مسالوں کے پکنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے کیری جو ہم نے پہلے ہی کٹ کے رکھ لی تھی کیری کو ہم اچھے سے پکائیں گے مسالے کے ساتھ کیری کو ہم اچھے سے مسل مسل کے چھلکوں سے الگ کر لیں گے یہ دیکھئے ہماری کیری پک چکی ہے اور ہم نے سبھی کیریوں کو چھلکے سے الگ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اُبلے ہوئے لے سو لے سو کو ڈالنے کے بعد ہمیں سبھی لے سو کو اچھے سے فول لینا ہے جسے کی کیری کے کھٹائی ان کے اندر جائے اور ان کا ٹیسٹ اچھا ہے اگر ہم لے سو کو فولیں گے نہیں تو ان کے اندر کی چپ چپاٹ ایسے ہی رہ جائے گی اس لئے ہمیں سبھی لے سو کو اچھے سے فول لینا ہے یہ دیکھئے ہم نے سبھی لے سو کو فول لیا ہے اور ہماری سبجی تیار ہو گئی ہے کتنی اچھی دیکھ رہی ہے اور یہ کھانے میں بہت سواد بنی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں